بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عطیق گندل فکس لینڈ ڈاٹ پی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موضوع ناظرین فکس لینڈ کا آفیسز جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد کے علاوہ کوئٹا کے اندر ملتان کے اندر اور انشاءاللہ جلد ہی آنے والے دنوں میں آپ کو کراچی میں بھی فنکشنل آفیس ملے گا وہاں سے بھی جا کر کے آپ راولپنڈی اسلام آباد یا کراچی کے جو ہے وہ انویسمنٹ اپرچونٹیز جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں موضوع ناظرین آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کمرشل یا رہائشی کون سی پراپرٹی آپ کے لیے بہتر ہے کس پراپرٹی میں زیادہ چانسز ہیں پرافٹ آنے کے کون سی پراپرٹی آپ کو اگلے چار سال یا چھے سال بعد جب آپ اس میں گھر بنائیں گے اور رنٹ آؤٹ کرنا آسان ہوگا موضوع ناظرین اگر آپ فارنر ہیں اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد میں مجود ہیں یا پاکستان سے باہر کسی شہر میں مجود ہیں اور آپ پراپرٹی لینے کا مقصد آپ کا پراپرٹی لینے کا جو مقصد ہے وہ ہے جسٹ اپنی انویسمنٹ کو سیو کرنا اور رنٹل انکم کو حاصل کرنا اگر تو آپ کا یہ مقصد ہے تو آپ کے لیے جو بہترین آپشن ہے وہ ہے کمرشل پراپرٹی کا کیونکہ کمرشل پراپرٹی جو ہے ایک تو اس میں کورڈ ایریا آپ کو اچھا مل جاتا ہے کہ آپ گراؤنڈ پلس تھری یا فرور آپ بنا سکتے ہیں تو آپ کا کورڈ ایریا جو ہے وہ پلوٹ کے اندر آپ کا بڑھ جاتا ہے تو دوسرا اس کی ہے یہ ہے کہ جب آپ کمرشل پراپرٹی جب آپ کل تک بنا لیں گے تو اس کے اوپر جو ہے وہ رنٹ آؤٹ کرنا اس کو ایزی لی ہے کیونکہ کمرشل پراپرٹی نارملی جو لوگ رنٹ آؤٹ رنٹ پہ جو حاصل کرتے ہیں وہ تقریبا پانچ سال یا دس سال یا بارہ پندرہ سال تک بھی وہ جو ہے رہتے ہیں دوسرا وہاں پہ مینٹینس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا مینٹینس وہاں پہ کرنا جو ہے وہ اس کی جو قرائدار ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کو ہر سال یا چھ ماہ بعد آ کر کے وہاں پہ رنویشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے مینٹینس کی آپ کو پریشانی نہیں پڑتی ایک اور جو سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ کمرشل پراپرٹی رنٹ آؤٹ بہت ایزی لی ہو جاتی ہے ایس کمپیر ٹو ریزیڈنشل کے کیونکہ کمرشل پراپرٹی جس بندے نے بھی رنٹ پہ لینی ہے اس نے اس جگہ کو حاصل کرنے کے بعد اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اس کو رنویٹ کرنا ہے یا فرنش کرنا ہوتا ہے جبکہ رہائشی پراپرٹیز میں یہ ایشوز جو ہے وہ آپ کو فیس کرنے پڑیں گے جبکہ اس کے برعکس اگر آپ رہائشی پلوٹ پہ جاتے ہیں تو اس کو ایک تو آپ کو کورڈ ایریا بہت کم ملے گا کیونکہ نارملی گراؤنڈ پلس ون جو ہے وہ اللہ ہوتا ہے اس سے زیادہ آپ کسی بھی سوسائیٹی کے اندر یا اسلام آباد کے سیکٹرز میں اندر آپ کنسیکشن نہیں کر سکتے جو رنٹ آؤٹ کرنے میں کافی سارے ایشوز آتے ہیں ہر چار چھ مہینے بعد جو ہے وہ پراپرٹی خالی ہوتی ہے پھر آپ اس کو ایجنڈ کو دوبارہ پے کریں گے دوبارہ وہ بندہ آپ کی پراپرٹی رنٹ آؤٹ کرے گا تو آپ کو ایک تو اس کو رینویشن پہ بھی کرنا پڑے گا دوسرا اس ایجنڈ کو بھی جو ہے وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا دیسرا یہ ہوتا ہے کہ اس پہ بار بار جو ہے وہ پراپرٹی کبھی فیملی کو گھر پسند نہیں آتا کبھی وہاں پہ پانی کا مسئلہ بن جاتا ہے کبھی وہاں پہ موٹر خلاب ہو جاتی ہے کبھی اور وہاں پہ مطلب جو ہے وہ منٹیننس کے ایشوز رہتے ہیں تو اس لیے جو کمرشل یا رہائشی جو ہے وہ ان دونوں میں سے آپ کے لیے بہتر جو ہے وہ کمرشل پراپرٹی ہے ہاں اگر آپ کا مقصد وہاں پہ گھر بنانا ہے یا اپنی چھت حاصل کرنا ہے تو آپ ڈیفینٹلی رہائشی پلوٹ حاصل کریں گے رہائشی پلوٹ کے اندر آپ لیں گے اور آپ کی کوشش ہوگی کہ ہمارے پاس جب نیکس کبھی اچھی امانٹ آئے تو ہم اس کے اوپر گھر بنا لیں تو اوورال جو کمرشل پلوٹس ہوتے ہیں وہ رہائشی پلوٹس کی نسبت بہت کم ہوتے ہیں اس لیے اس کی جو ریٹرن اون انویسمنٹ ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو ریزیڈنشل پلوٹس تو اگر آپ نے فائل کی حد تک رکھنا ہے تو بھی کمرشل پراپرٹی آپ کو فائدہ دے گی اگر آپ نے اس کو کل تک جو ہے وہ پلوٹ میں کنورٹ کرنا ہے تو بھی آپ کو کمرشل پراپرٹی فائدہ دے گی تو اوورال اگر آپ موقع پر اس شیئر میں موجود نہیں ہے تو کمرشل پراپرٹی آپ کے لیے بہت بہتر ہے بہت فائدہ مند ہے آپ کے ہر لحاظ سے وہ آپ کو سیو رکھتی ہے اس طرح کی مزید انفرمیشن اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل ویزٹ کریں اور اگر آپ ویب سائٹ ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویب سائٹ سے بھی آپ ہمارے ڈیفرنٹ پروجیکٹس کے متعلق رہائشی یہ کمرشل پروجیکٹس کے اندر آپ انفرمیشن آصل کر سکتے ہیں